موسیقی 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 کے لیے افغانستان کو استعمال کرے گا ففاقی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی فواد چودری کا کہنا ہے کہ جنوری میں پی ڈی ایم کی تحریک کا بوریا بستر گول ہو جائے گا فواد چودری نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک میں کوئی دم نہیں یہ چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو رہی ہے اس تحریک کے نتیجے میں مسلمی قنون پپس پارٹی اور مولانا فضل ایمان عوام کے سامنے بے نکاب ہو رہے ہیں اپوزیشن کے جلسوں میں عام لوگ تو بلکل ہی نہیں آ رہے عوام کی ادم شرکت سے اپوزیشن کی صفوں میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے جیسے جیسے مایوسی پھیل رہی ہے ویسے ہی پپس پارٹی مولانا فضل ایمان اور مسلمی قنون سے دور ہو رہی ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ امران خان کو اپوزیشن کیا گھر بیجے گی اپوزیشن کی پوری قیادت خود گھر چلی جائے گی جیسے جیسے ان کا اپنا بیانیاں کمزور ہوتا جائے گا ان کے باہیمی اکتلافات بڑھتے جائیں گے اپوزیشن کا بیانیاں ان کے اپنے کارپن تسلیم نہیں کر رہے مسلمی قنون کی پائلہ مانی پارٹی کا حال بھی سب کے سامنے آ چکا ہے پائلہ مانی پارٹی میں صرف اٹھائیس لوگ شریک ہوئے اور نواز شیف کے بیانیے کی مضمت کی گئی فواز عدن نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک جس طرح آگے بڑھ رہی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ تحریک لمبہ عرصہ نہیں چل سکے گی جنوری میں پی ڈی ایم کی تحریکہ بہر یا بسترہ گول ہو جائے گا نواز شریف کے پندرہ جنوی تک ملک واپس آنے کے بعد اس تحریک سے ساری جان نکل جائے گی ناظرین نیب نے سندروشن پروگرام سکینڈل کے ملزمان سے وصول کیے گئے بائیس کروڑ چالیس لاکھ روپے سندھ حکومت کے حوالے کر دیئے ہیں نیب نے سندروشن پروگرام سکینڈل کے ملزمان سے پلے بارگننگ کے تحت وصول کیے کہ بائیس کروڑ چالیس لاکھ روپے سندھ حکومت کے حوالے کر دیئے ہیں چیرمن نیب جیسے ریٹائر جاوید اکبال نے رقم کا چیک چیف سیکیٹری ممتاز علی شاہ کے حوالے کیا اس موقع پر چیرمن نیب نے کہا کہ نیب نے پچاس کروڑ مالت کے دو پلار بھی سندھ حکومت کے واپس کرائے ہیں نیب نے جالی اکاؤنس کیس میں بلاواستہ اور بلواستہ تئیس ارب روپے وصول کیے ہیں شکر مل سکینڈل میں دس ارب روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے ہیں پاکستان اسٹل میز کی ایک ارب روپے مالت کی تین سو اکر زمین بھی واپس کرائی اس کے علاوہ کراچی کے اتصاب عدالت نے پاکستان اسٹیٹ اوئل کیس میں ملزم کی ایک ارب ستائیس کروڑ روپے پلے بارگننگ کی درخواست منظور کر لی ہے جیسی ریٹائر جعوید اکبال نے کہا کہ نیب نے سندھ کے اسپتالوں میں کتے کی کٹنے کی ویکسن کی قلط کی تکیقہ شروع کر دی ہے آرمی چیف جنرل کمجاہد باز باز سے ترکی کے وزیر دفاع جنرل ریٹائر ہالسی اکر کی ملاقات ہوئی آئی اس پی آر کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ملاقات میں بائیمی دلچسپی کے امور اور دو طرف تعلقات اور فوجی تعاون بڑھانے سے متعلق تباتلہ خیال کیا گیا آرمی چیف اور ترک وزیر دفاع نے کھتے میں امن و استقام کے حوالے سے بھی باتشید کی اس موقع پر دونوں والی کے درمیان ثقافتی اور بردانہ تعلقات کو بڑھانے کے عصم کا آدھا کیا گیا آرمی چیف جنرل کا مضاوید باز باز با نے ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی بردانہ تعلقات ہیں جو اب دیر پاس شراکت داری میں تبدیل ہو رہے ہیں آئی اس پی آر کے مطابق ترک وزیر دفاع نے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اطراف بھی کیا ترک وزیر دفاع نے چیئرمن جوائنٹ چیف جنرل ردی مرزا سے بھی ملاقات کی جنرل ایٹارٹ ہولسی اکر نے پاک پوچھ کے پیشہ وارانہ امور کو بھی سراہا ناظرین اقتصادی رابطہ کامیٹی نے گندم گیمدادی قیمت میں اضافے اور روس حکومتی سطح پر تین لاکھ ٹین گندم درامت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اقتصادی رابطہ کامیٹی کا اجلاس وزیر آسم عمران خان کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال پر گور کیا گیا اور کئی اہم فیصلے کیے گئے اجلاس میں گندم گیمدادی قیمت میں دو سو روپے اضافے کی منظوری دی گئی جس کے بعد گندم گیمدادی قیمت سولہ سو روپے فی من مقرر کر دی گئی ہے خیال رہے کہ اس سال گندم گیمدادی قیمت چودہ سو سو روپے مقرر کی گئی تھی اجلاس میں وضاعت فور سیکیورٹی کی درخواست گندم کی درخواست درامت کا عجم پندر لاکھ میٹر ٹن کر کے بڑھا کر اٹھارہ لاکھ میٹر ٹن کرنے کی منظوری دی گئی ہے ایس ای سی میں روح سے حکوماتی سطح پر تین لاکھ ٹن گندم کی درامت کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے خیال رہے کہ اس سے قبل اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روح سے ایک لاکھ اسی ہزار میٹر ٹن گندم درامت کرنے کی اجازت دی تھی دوسری جانب مسلمی قنون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران صاحب اور سیلیکٹی ٹولا گھر جانے کی تیاری کرے اپنے ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کا پلان نوے دن میں کرپشن کی خاتمے کا تھا لیکن ان کا صرف آٹا اور چینی چوری کا پلان کمل ہوا مریم اورنگزیب کا وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عمران صاحب پلان تو آپ کا تھا کہ کسی سے بھیگ نہیں مانگیں گے لیکن پورے ملک کو بھی کاری بنا دیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کا پلان تو انڈے کٹے بکرے مرگیاں اور بینسوں سے پاکستان کو دنیا کی بہترین معیشیت بنانے کا بھی تھا پاکی حکومت نے موسم سرما میں گیس لوڈ مینجمنٹ پلان کی منظوری دے دی سوئی نادرن اور سدرن کو گھرے لسارپین کو گیس سپلائی میں کمی سے روک دیا گیا دستاویزات کے مطابق سنتوں کا شورٹ پول پورا کرنے کے لیے گھرے لسارپین کو گیس سپلائی کم نہیں ہوگی کراچی کو بیس کروڑ کیوبک اضافی گیس فرام کرنے کے لیے پائپ لائن تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ پنجاب میں آر ایل اینجی پر چلنے والے سی اینجی سٹیشنز ہفتے میں دو دن بند رکھنے کی منظوری دے دی گئی ہے ڈسمبر اور جنوری میں سی اینجی سٹیشنز دو دن بند رکھے جائیں گے دستاویزات کے مطابق موسم سرما میں گیس کی طلب دگنا بڑھ جائے گی اور شدید کیس بوران ہوگا نیچی شعبے کو پندرہ کروڑ کیوبک یومیا اضافہ کیس درامت کی جال دی جائے گی نیچی شعبے کی ناکامی پر سوئی سترن اور پی ایل اینجی درامت کریں گے اضافہ ایل اینجی کراچی کے گیس سارفن کو سبرائی کے لیے جائے گی دستاویزات کے مطابق وزیر سنت و پیدوار کو کابینا کمیٹی براہ تمانائی میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے سپرم کورٹ نے ولی عدیداروں سے متعلق ایمکیوم کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے ایمکیوم کے وکیل سے ایک ہفتے میں تیدری جواب طلب کرتے ہوئے باقی درخواستوں پر سماد گیر مائنہ مدد تک ملتوی کر دی ہے سپرم کورٹ میں ولی عدیداروں سے متعلق کیس کی سماد ہوئی ایڈوکیٹ جنرل سن سلمان تالیو دن عدالت میں پیش ہوئے وکیل نے کہا کہ بیلڈنگ کنٹرول بوٹر سپلائیز سیبریج ولی عدیداروں کے ماتد ہونے جا رہے ہیں جاسیز ایجاز الحسن نے کہا کہ عدالت اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں جا سکتی عدالت قرار دے چکی ہے کہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے پر عمل درامت ضروری ہے جیز جاسیز گلزار احمد نے کہا کہ میر کراچی کو کئی مرتبہ پبلک ٹرانسپورٹ کا افتتا کرتے دیکھا افتتا کے اگلے ہی دن بسے سڑکوں سے قائب ہوتی ہیں میر کراچی ڈیلیور نہیں کر سکتے شاید تب ہی اکتیارات واپس لیے گئے ہیں جیز جاسیز ایجاز الحسن نے کہا کہ سوبوں نے کانون سازی کے ذریعے آرٹیکل ایک سو چالیس اے پر عمل درامت کرنا ہے وکیل ایم پی ایم نے کہا کہ بلڈنگ کنٹرول پانی اور سیبر سمیت کوئی ادارہ میر کراچی کے ماتحت نہیں پاکس پلے گراؤنڈ سمیت سوک سہولیات کے ایم سی کے ماتحت ہیں جیز جاسیز گلزار احمد نے کہا کہ ممکن ہے ماضی میں حکومتیں گلتیاں کرتی رہی ہوں جیز جاسیز گلزار احمد نے کہا کہ آرٹیکل ایک سو چالیس کے تحت لوکل گورنمنٹ کو مالی انتظامی اور قانونی کام کر سکتا ہے جیز جاسیز ایجاز الحسن نے کہا کہ اگر یہ تمام کام لوکل گورنمنٹ کے ہیں تو قانون سازی بھی اس حساب سے ہونی چاہیے ایڈوگر جنرل سمیت اس کیس میں ہماری معاملت کریں اگر ایسے کام چلا تو پھر سمیت کے دیگر شہروں حید آباد اور لارکانہ میں کام کون کرے گا عدالت نے ایمکیم کے وکیل سے ایک ہفتے میں تحریری جواب طلب کرتے ہوئے باقی درخواستوں پر سمات کے مہینہ مدد تک ملتبی کر دی وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس میں بریت کی درخواست دائر کر دی ہے وزیراعظم کی جانب سے پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس میں بریت کی درخواست انصداد دیشتگردی کی عدالت میں دائر کی گئی انصداد دیشتگردی عدالت درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو 29 اکتوبر کو سنایا جائے گا خیال رہے کہ اس سے قبل انصداد دیشتگردی کی عدالت نے وزیراعظم عمران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ موکھر کر دیا تھا یاد رہے کہ آگرز دوزہ چودہ میں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے عام انتخابات میں بینہ دھانلی کے خلاف دھرنا دیا تھا جس کی دوران دونوں جماعتوں کے کارکنان نے پولیس رکاوتیں ٹوڑ کر وزیراعظم ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کی تھی جس سے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ کو بھی نقصان پہنچا تھا مستل کارکن اور پولیس کے درمیان تصادم میں تین افراد جانباگ اور پانسو ساٹھ سے زائد زخمی بھی ہوئے تھے وفاقی حکومت نے عید ملاد و نبی کے موقع پر ملک بھر میں 30 اکتوبر کو عام تاتل کا اعلان کر دیا ہے وفاقی وزیر داخلہ کے جانب سے جاری علامی کے مطابق عید ملاد و نبی کے موقع پر ملک بھر میں 30 اکتوبر کو عام تاتل ہوگی سرکاری نیم سرکاری اور نجی دارے بند ہوں گے جبکہ سرکاری اور نجی بینکس اور تعلیمی دارے بھی بند ہوں گے دوسرے جاری ملک بھر میں عید ملاد و نبی کو شایع نشان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں اروز پر ہیں سرکاری اور نجی باتوں کے علاوہ بازار محلے اور چوراہوں کو بھی جھنڈوں اور رنگ برنگی برکی کم کموں سے سجایا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے کہ اپنے سیاسی مفاد کی خاطر بعض سیاسی جماعتیں عوام کو قومی داروں کی خلاب بھڑکانے کی غلطی کر رہی ہیں قانون کو مطلوب عوام کو گمراہ کرنے کی مضموم کوشش کر رہے ہیں جو کسی بھی ملک کی بقا اور سلامتی کی بنیاد کی حیثیت تک تھے ہیں شبلی فراز نے کہا کہ ایوان خان نے ان کے آگے نہ پہلے سر جھکایا نہ اب سر جھکائیں گے اسنا بعد میں سینلڈیزاز میں فراز میں گستخانہ خاکوں کے خلاب مضمومتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے قرارداد قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے پیش کی جس کے مطلع میں کہا گیا کہ فراز کے عمل سے ایک ارب ستر کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ایسے اقدامات مسلمانوں کے جذبات بھڑکانے کا سبب بن سکتے ہیں حکومتی سر پر ازتی حاصل ہونا افسوسناک ہے دنیا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مشترکہ لاحے عمل اپنا ہے چیمیر سینلڈ ساجک سنجانی نے قرارداد کی کاپی پاکستان میں تائنات پرانسی سفیر کے حوالے کرنے کی ادائیت کر دی سینلڈیزاز میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مذہبی امور نورالحق قادری نے کہا کہ مسلمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت جانوں سے بھی پڑھ کر ہے ناظرین چین کے ہاتھوں حضیمت اٹھانے کے بعد بھارت کی جانب سے گیدر بھبکیاں جاری ہیں بھارت نے دوبارہ کھٹے کا امن تباہ کرنے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں بھارتی نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر عجید اودل نے نیا انڈیا کی انواس سے کانفرنس میں اپنی جنگی اظائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنی زمین کے ساتھ سار گیر ملکی زمین پر بھی جا کر لڑیں گے عجید دودل نے مزید کہا کہ گیر ملکی سائز امن سیکیورٹی خطرات کا باعث سے بھارت پہل نہیں کرنے کے ماضی کے نظریم میں تبدیل کر رہا ہے اور نیو انڈیا ڈاکٹر آئین کے تحر جہاں سے خطرہ ہوگا وہاں میدان جنگ بنا دیں گے دوسری جانب کرونا وباس سے علاقتوں اور امتاثروں کی تعداد کے لیان سے بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے لیکن اس کے باوجود نئے مسائل کے جلزروات اور جنگی ساز و سمان کی خریداری جاری ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں جب بھارت نے کھٹے میں کشیر کی اور تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی ہو حالی مل ادا کی سردوں پر بھی اجاریت کا منظرہ کرتے ہوئے چین کے ساتھ جھرپ کی جس میں موں کی کھانی پڑی تھی سماجی اور پروگریسیو تنظیم یاری عوامی ماہش کی تقریب ہر پرادی سے کتاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ لیاری کی نوجوان نسل آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے شرکا نے کہا کہ لیاری کے نوجوانوں کی تربیت کے لیے جدید پروگرام کا آکاس کرنا ضروری ہے ہمیں روایتی تنظیم بنانے کے بجائے جدید سوچ کو آگے بڑھانا چاہیے لیاری عوام ماہش کے تقریب میں ہلف رادری سے ممتاز تاریخ دان گلہ حسن کلمتی ڈاکٹر جبار کھٹک پروفیسر ڈاکٹر ریاض شیخ واحد نور ایڈوکیٹ پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان عبداللہ عمرانی عابد بروہی ابراہیم سالیہ ہنگورو پروفیسر ڈاکٹر رمضان بامڑی جان محمد بلود سمیت دیگر افرادیں کتاب کرتے ہوئے لیاری عوام ماہش کے اہدداروں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ لیاری کے بنیادی انسانی ضروریات زندگی کے حصول کے لیے اور مظلوم محکوم طبقات کے خلاف ہونے والی ہر ظلم زیادتی کے خلاف لیاری عوامی ماہش عملی طور پر جدو جہد کرے گی انہوں نے کہا کہ لیاری کے عوام خصوصاً نوجوان ترقی پسند جمہوریت پسند سوچ کو تقریب سے دگر کے علاوہ تقریب کے صدر ازگر لاسی، عبدالخالق، زدران، ایبی راتھوڑ، ڈاکٹر ازگر دشتی، سلیم سالے بوزدار بابر خان، مجید، سازتی، لالا فقیر، محمد بلوچ، معروف اہل کلم رنجان بلوچ نے بھی اپنی خیالات کا اظہار کیا اس سے پہلے معروف سماجی کارکن، ابراہیم سالیہ، محمد دنگورو نے نئے عدداروں سے ان سے سامنے کے سامنے حلف لیا تقریب سے صدر ایسیٰ بلوچ، نائب صدر ازگر علی، لاسی جنرل سیکیٹری، عبدالخالق، زدران ڈیپٹری سیکیٹری، کامریڈ واہی جان، سیکیٹری تاد، نواز پل، جوائنٹ سیکیٹری، اجمل مہشوری، سوشل میڈیا سیکیٹری، ساجد بولیدی، ایجوکیشن سیکیٹری، اللہ بکس راتھوڑ، فرانس سیکیٹری، کریم بکس کے علاوہ سترہ رکنی مجلس عاملہ کے بھی اراکین شامل ہیں ناظرین خیرپور ناثن شاہ میں وگیا پیٹرول پمک کے قریب تیز رفتار مسافر وین کے موٹر سائیکل کو زودہ ٹکر کے باعث دو طالب موقع ساتھ تین افراد زخمی ہو گئے زخمی میں پرائیویٹ جنہ سکول کے دو طالب علم بھی شامل تھے زخمی میں علی خان سمرو، عباس سمرو اور علی رزا شامل ہیں وین ڈرائیور موقع پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس نے وین کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے کراچی کے علاقے ماری پور کے قریب ٹریفک آسے میں دو خاتین جانباک اور پانچ زخمی ہو گئی ماری پور کے علاقے میں ایک ہوتل کے قریب تیز رفتار گارڈیو نے دو خاتین کو کچل دیا جبکہ پانچ شدید زخمی ہو گئی زخمیوں کو ایدی ایم بورنس کے ذریعے سیفرستار منتقل کر دیا گیا ہے تفصیلات آپ نے جانے ناجر مجید خبروں کے لیے وزیٹ کریں مار ویب سائٹ